دیکھیں ایک کلچ دبا دیا گیر لگا جو اس کا فالڈ ہے اس فالڈ کی وجہ سے بہت سارے چیزیں کھول دی جاتی ہیں کلچ بوسٹر ہو گیا کلچ سیلنڈر اوپر والا کلچ جا پھر نیچے جو ہے اس کا مکمل کلچ کھول دیا جاتی ہے اسلام علیکم دوستو دوستو کیا حال ہے امید کرتا ہوں آپ سب خیر اس چھونگے تو آج ہم آپ کو دکھائیں گے ہینو تو یہ ضرور نہیں ہے کہ ہینو ہو نسان ہو سوزو ہو جن کا بھی یہ سسٹم ہے جیسے کہ میں نے آپ کو دکھا رہا ہوں تو اس سسٹم میں فالڈ آ سکتا ہے کسی میں بھی اس کا فالڈ یہ آ گیا ہے ایک تو مطلب ہے گیر سخت لگتے ہیں کبھی کبھی لگتے ہی نہیں ہیں جب گیر لگتے ہیں تو آواز کر کے لگتے ہیں مطلب ہے جیسے ریورس گیر لگاتے ہیں اس ٹیم پہ بھی آواز کر کے لگتے ہیں پہلا گیر بھی آواز کر کے لگتے ہیں تو کبھی کبھی بلکل نہیں لگتے ہیں تو دوسرا جو ہے اس کا کلچ پیڈل کبھی اوپر ہو جاتا ہے کبھی نیچے ہو جاتا ہے جب کلچ پیڈل اس کا نیچے ہو جاتا ہے تو اس ٹیم پہ گیر لگتے ہی نہیں ہیں جب کلچ پیڈل اوپر ہو جاتا ہے تو اس ٹیم پہ گیر آسانی سے لگتے ہیں تو انہوں نے کام کروایا ہے تقریباً اوپر والی کلچ کٹ ڈالوا چکے ہیں جو اوپر والا کلچ سلنڈر ہوتا ہے ماسٹر سلنڈر کہہ لیں اس کی بھی کٹ ڈالوا چکے ہیں اور نیچے والے کی بھی کلچ بوسٹر کی بھی کٹ ڈالوا چکے ہیں اور انہوں نے دو مکیننگ کو دکھا دیا ہے دو مکیننگ نے کام کیا ہے اور دونوں نے مطلب ہے اوپر والی بھی کٹ ڈال دی نیچے والی بھی کٹ ڈال دی اور بھی کچھ چھوٹا موڑا شاید کام کیا ہو انہوں نے تو پھر بھی ان کا فالٹ ٹھیک نہیں ہوا فالٹ کیسے آ جاتا ہے جیسے کٹ ڈالواتے ہیں مطلب کام کرواتے ہیں مکیننگ کا تو اس کے بعد جیسے ہی پچاس کلومیٹر سو کلومیٹر چلتی ہے تو دوبارہ سے گیر آواز کرنے لگ جاتے ہیں نکلتے بھی کچھ مشکل سے ہیں تو آواز بھی کرتے ہیں زیادہ تر ریورس اور پہلا گیر لگنے کی جب گھڑی کھڑی ہوتی ہے اس ٹیم پہ زیادہ تنگ کرتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے تو میں آپ کو چل کے دکھاؤں گا تو آپ کو انشاءاللہ بتانا ہے میں نے ویڈیو آپ کو اچھی لگے آپ کو کچھ بھی سیکھنے کو ملے تو ویڈیو کا آپ نے لائک کر دینا ہے تو ہماری بہت زیادہ محنت ہوتی ہے ویڈیو بنانے کی تو آپ کو بتانے کی اور ایمانداری سے آپ کو بتانے کی جو بھی فالڈ ہوتا ہے تو آپ نے لائک ضرور کرنا ہے تو اگر ویڈیو آپ کو اچھی نہیں لگتی ڈس لائک کر دیں تو چینل پر نیو ہے چینل کو سسکرائب کر دینا ساتھ میں بیلیں گٹ با دینا تاکہ آپ کو نیو ویڈیو کا اپ ڈیٹ آتی رہے تو اسے زیادہ زیادہ شیئر کرنا تاکہ دوسروں کو بھی اس کا فیدہ ہو سکے تو اور اچھا سا کمنٹس کر دینا تو چیک کروا سیں آپ کو تو پہلے میں آپ کو چیک کروا ہوں گا کیسے اس کی صورتحال ہے کیسے آواز کر رہا ہے گیر سٹارٹ کرنا ریورس گیر لگانا پہلا ایک کلچ اگر اس کا دو کلچ دبائیں دو سے تین کلچ دبائیں تو پھر صحیح لگیں گے اگر پہلا ہی ایک کلچ دبانے سے گیر لگاتے ہیں تو گیر صحیح نہیں لگتا ہے دباؤ ایک کلچ دیکھیں ایک کلچ دبا دیا گیر لگاؤ یہ دیکھا یہ دیکھا آواز کرے گا لگاؤ بس یہ دیکھا نہیں لگ رہا تو اگر اس کا دوسرا یہ دیکھو ابھی دوسرا کلچ ٹھیک ہے آپ دیکھنا یہ دوسرے پہ بھی حل کی دیا آواز کی ہے چھوڑو کلچ چھوڑو نیوڈل کرو پھل چھوڑ دو دباؤ کلچ اب لگاؤ اب دیکھیں اب بلکل صحیح ہو گیا دو سے تین کلچ دبائیں اب صحیح ہو گیا بلکل گاڑی آگے پیچھے کرو یہ دیکھیں یہ دیکھیں دیکھیں اب بلکل ٹھیک ہے کلچ چھوڑ دو اگر یہ کچھ دیر کے لیے اس کو چھوڑ کے رکھتے ہیں تو کچھ دیر کے بعد اچھا کتنی دیر بعد پھر دوبارہ سے ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے اچھا دس پندرہ میٹر کے بعد بھی ایسا ہو جاتا ہے جب پھر چلنے کے بعد پچاس سو کلومیٹر چلنے کے بعد بھی دوبارہ سے ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے دوبارہ گئے لگانا ریورس اب دیکھیں اب بلکل ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے تو میں آپ کو بتا دے چلوں دیکھیں یہاں سے اس کی جو کٹ ہے ڈلوا چکے ہیں یہ والا دیکھ سکتے ہیں اس کی کٹ ڈلوا چکے ہیں ٹھیک ہے دو دفعہ تو بھی گاڑی سیٹ نہیں ہو سکی تو اب میں پرلی سیٹ پہ چلتے ہیں یہ دیکھیں یہ کلچ ٹھیک ہے تو یہ جو اوپر وال ہوتا ہے اس کے اندر اس کا بھی فارڈ ہو جاتا ہے اس کا کلچ بوسٹر کا بھی اندر سے فارڈ ہو سکتا ہے بارال یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے کٹ ڈلوا ہی ہے تو اگر کٹ ڈلوا ہی ہے تو پھر اس سے ڈالنے کی ضرورت تو نہیں ہے تو بارال اس میں بھی فارڈ ہو سکتا ہے بعض دفعہ اس کے اندر بھی فارڈ ہو جاتا ہے کلچ کے اندر ابھی جو اس ٹیم جو اس کا فارڈ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جیسے کہ میں نے آپ کو بتا ہے تو خیر اس کے اندر بھی مسئلہ ہو سکتا ہے خیر میں ابھی کا چیک کرواتا ہوں آپ کو کیا مسئلہ ہے اندر سے بلکل ہوکی ہے سب کچھ چھیک ہے انشاءاللہ کو ڈالو شکا چھوڑو اب دیکھavin اب دیکھنا یہ یہ دیکھنا پیر ہٹالو یہ دیکھیں یہ پیچھے گیا ٹھیک ہے دباؤ چھوڑو اب دیکھیں یہ دیکھیں یہ پیچھے گیا ٹھیک ہے یہ واپس صحیح نہیں جا رہا ہے جب واپس صحیح نہیں جائے گا تو ابھی جو ہے جیسے ہم نے اسے واپس کر دیا ہے تو گیر اس کے نہیں لگنا ہے ٹھیک ہے تو ایسے ہی جب گاڑی چل رہی ہوتی ہے دباؤ کلچ کلچ دباؤ چھوڑو دیکھیں اب یہ واپس نہیں گیا نا یہ گاڑی جیسے چل رہی ہوتی ہے ایستہ ایستہ سے یہ واپس چلا جاتا ہے ٹھیک ہے جب یہ ایستہ ایستہ سے واپس چلا جاتا ہے تو اس کی پلے بڑھ جاتی ہے جب یہ پلے بڑھ جاتی ہے پلے بڑھنے کے دوران پھر اس میں گیر نہیں لگتا جب ہم کلچ دوسرا دبائیں گے جب پھر تیسرا دبائیں گے تو ایسے یہ اوپر ہو جائے گا ٹھیک ہے تو جیسے کہ میں نے آپ کو چیک کروایا دو پیڈل ہم نے چیک کیا تو گیر صحیح لگ رہے تھے جب ہم نے ایک پیڈل پر چیک کیا تو گیر صحیح نہیں لگ رہے تھے ٹھیک ہے تو اب دیکھنا اس کو میں واپس کر دیتا ہوں یہ واپس ہو گیا ٹھیک ہے اب دیکھنا اوپر سے میں پہلا کلچ دباؤں گا گیر نہیں لگیں گے صحیح سٹارٹ کرو کلائٹ دباؤں گیر لگو نہیں لگ رہا لگو دوبارہ دباؤں نہیں لگ رہے چھوڑو کلچ دوبارہ دباؤں کلچ اب لگو لگ گیا اب دیکھنا اب لگ گیا ماشاءاللہ بس ٹھیک ہے بند کرو گاڑی جیسے کہ میں نے آپ کو چیک کروا دیا تھا کلچ دباؤں گا تو یہ اب یہ ابھی تک رکھا ہوا ہے جیسے جیسے گاڑی چلے گی تو یہ پیچھے پیچھے ایستا ایستا آ جائے گا جب یہ پیچھے آ جائے گا تو گاڑی کے گیر نہیں لگنے پھر دوبارہ سے کلچ دو تین دبائیں گے تو یہ واپس اپنی جگہ پہ جائے گا تو گیر لگیں گے اب دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہوگا تو اب میں نے یہ دیکھیں واپس کر دیا نا ٹھیک ہے آپ گیر نہیں لگ رہے اب اس کا مسئلہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کا سپرنگ کا فالد ہے یہ دیکھیں یہ سپرنگ جو ہے نرم ہے ختم ہویا ہے سپرنگ ٹھیک ہے سپرنگ اسے پیچھے کھینچتا ہی نہیں جب اس کو پیچھے نہیں کھینچے گا یہ آگے دبھا رہے گا ٹھیک ہے تو اگر ہم اس کو کلچ کو اوپر کر دیں گے تو بہت زیادہ اوپر ہو جائے گا کبھی اوپر ہو جائے گا کبھی نیچے ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اگر ہم اس کو نیچے رکھتے ہیں تو زیادہ چلنے کے بعد یہ پیچھے آ جائے گا تو بھی گیر نہیں لگیں گے ٹھیک ہو گیا تو انشاءاللہ اس کا یہ سپرنگ ڈالیں گے انشاءاللہ یہ بلکل ٹھیک ہو جائے اور اس کو جو سیٹنگ ہے وہ تھوڑی سی اوپر کرنی پڑے گی جیسے اوپر کریں گے تو اپنی جگہ پہ پرفیکٹ ہم نے سیٹنگ کرنی ہے اوپر سے بھی نیچے بھی ٹھیک ہے دونوں طرف سے پرفیکٹ سیٹنگ کریں گے انشاءاللہ یہ سیٹ ہو جائے گا پھر بھی میں آپ کو چیک کروا دوں گا تو ویڈیو کو آپ نے یہی پہ لائک ضرور کر دینا ہے تو میں نے سپرنگ اس کا نکال دیا آپ دیکھیں یہ دیکھیں یہ اتنا زیادہ پلے ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اتنا زیادہ پلے ہے ٹھیک ہے اگر اوپر کرتے ہیں تو بہت زیادہ اوپر ہو جائے گا نیچے کرتے ہیں تو نیچے ہوا ہے تو جیسے کہ آپ کو میں نے چیک کروا دیا یہ فالڈ ہے فالڈ ہے تو خیر اس کو پہلے نمبر ہم کریں گے یہاں سے سیٹنگ برابر تو یہ ہوگی برابر سیٹنگ اوپر سے بھی ہم چیک کر لیں گے انشاءاللہ تو ڈالیں گے سپرنگ تو یہ اس کا سپرنگ تو خیر ماشاءاللہ سپرنگ اس کا لگا دیا گیا ہے تو سپرنگ کی جنون اس کی جگہ نہیں ہے یہاں پہ لگے اس کی جو پلیٹ لگی ہوتی ہے پٹی ایک لگی ہوتی ہے اس کے ساتھ سپرنگ لگتا ہے اور یہاں پہ بھی پٹی ہوتی ہے تو یہ جو ہے یہ کچھ زیادہ کھینچا گیا ہے بارل مسئلہ نہیں ہے کوئی کچھ زیادہ کھینچا گیا ہے بارل اس کی تڑ جو ہے وہ بڑھ گئی ہے پریشر اس کا بڑھ چکا ہے اس پرنگ کا تو ابھی ہم دبا کے دیکھیں گے ہم نے پہلے کلچ پہ ہی اس کو چیک کرنا ہے پہلا کلچی بلکل اوکے ہونا چاہیے تو دبانا کلچ چھوڑو دباؤ چھوڑو 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 نیچے دباؤ چھوڑو اب دیکھنا یہ دیکھیں فل واپس چلا گیا ہے ٹھیک ہے تو جب فل واپس چلا جائے گا ابھی ایک پیڈل پہ ہی چھوڑنے سے تو بلکل ٹھیک ہے اوکے ہے ٹھیک ہے تو میں نے بہت دفعہ دیکھا ہے کلچ اندر سے بھی کھول دیتے ہیں تو یہ اسے بھی چینج کر دیتے ہیں تو ابھی سیٹ نہیں ہوتی مسئلہ کیا ہوتا ہے سپرنگ کا ہوتا ہے تو ماشاءاللہ چیک کریں گے ہم نے پہلا ہی ایک ہی کلچ دبوانا ہے دبا کے چیک کرنا ہے دباؤ جی ایک پیڈل دباؤ ایک پیڈل چلیں جی گیر لگاؤ ماشاءاللہ گیر لگ چکا ہے آگے کریں گاڑی تو یہ دیکھ سکتے ہیں کلچ بھی نیچے ہے نا بلکل اوکیا ہے ماشاءاللہ بلکل ٹھیک ہے کلچ تو دو تین پیڈل دباؤ آپ کلچ اوپر تو نہیں ہوتا بناو فل چھوڑ کے فل چھوڑ کے دباؤ فل چھوڑ کے دباؤ ہاں ایسے فل چھوڑ کے دباؤ دباؤ کے رکھو چیک کرو دیکھو وہیں پہ ہے کلچ اوپر تو نہیں ہوا بلکل ٹھیک ہے دیکھیں جب پرفیکٹ کلچ ہوگا نا تو دس سے بیس پیڈل بھی دباؤ لینا تو کلچ آپ کا اوپر نہیں ہوئے گا جب اگر اس میں فارڈ ہوا سپرنگ میں یا اوپر والی کٹ میں جب نیچے والی میں کسی میں بھی فارڈ ہوا تو کلچ دس پیڈل دبانے سے کلچ آپ کا اوپر ہو سکتا ہے ہم نے کلچ کے پیڈل دس دبائیں بہت زیادہ دبائیں کیر چیک کر لیا بلکل اوکی ہے کلچ اوپر نیچے جب دبانا چاہیے تو فل چھوڑے فل دبائیں تو چیک کرنے کا یہ طریقہ کار ہے ٹھیک ہے تو ماشاءاللہ اوکی ہے بلکل زبردست ٹھیک ہے تو اس فالڈ کی وجہ سے بہت سارے چیزیں کھول دی جاتی ہیں کلچ بوسٹر ہو گیا کلچ سلنڈر اوپر والا کلچ ماسٹر سلنڈر ہو گیا جا پھر نیچے جو ہے اس کا مکمل کلچ کھول دیا جاتا ہے تو ابھی گاڑی سیٹ نہیں ہوتی تو الحمدللہ الحمدللہ بلکل سیٹ ہو گیا تو ویڈیو کا آپ نے لائک ضرور کر دینا ہے تو چینل پر نیو ہے چینل کو سسکرائب کر دینا تاکہ آپ کو نیو ویڈیو کے اپ ڈیٹ آتی رہے تو اسے زیادہ زیادہ شیئر کرنا تاکہ چھوٹے سے فالڈ کی وجہ سے وہ بڑا کام کھلوانے سے بج جائیں ٹھیک ہے تو یہی میں نے آپ کو بتانا تھا جس بھائی کو ویڈس اپ نمبر چاہیے تو آپ کی سکرین پر آ رہا ہوگا تو ویڈس اپ نمبر دینے کا مقصد یہ ہے جو گاڑی والے حضرات ہیں جن کی گاڑی ہے تو وہ میرے سے کام کروانا چاہتے ہیں ان کی گاڑی کا جو بھی مسئلہ ہے تو وہ میری دکان پہ آنا چاہتے ہیں تو ان کے لئے یہ ویڈس اپ نمبر دیا جاتا ہے تاکہ وہ آسانی سے ہماری دکان پہ پہنچ سکے تو میری ضرور کوشش ہوتی ہے پرفیکٹ چیک کیا جاتا ہے زیادہ تر ہم پرفیکٹ چیک کرتے ہیں پرفیکٹ چیک کرنے کے لئے محنت لگتی ہے اور اس کے بعد زیادہ پارٹس نہیں لگتا زیادہ سمان نہیں لگتے اور بچہ تو جاتی ہے گاڑی والے کی مگر بعد میں جب مزدوری دینے کی باری آتی ہے تو بہت زیادہ میں ان گاڑی والے کی بات نہیں کر رہا زیادہ تر میں نے دیکھا ہے کہ کام جو ہم تسلی بخش کرتے ہیں تو اس کی مزدوری نہیں دی جاتی وہ کہتے ہیں کہ آپ نے کام کیا 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 تو چھوٹا سا کام ہے ان کو یہ نہیں پتا چھوٹے سے کام کی وجہ سے آپ کیا بڑا کام بچ گیا ہے بس یہی میں نے آپ کو بتانا تھا تو آپ اگر گاڑی والے ہیں تو کوشش کیا کریں مکیننگ کی مزدوری پوری دیا کریں ٹھیک ہے یہی میں نے آپ کو بتانا تھا ابھی کے لیے اللہ حافظ انشاءاللہ ملیں گے نیکٹر ویڈیو میں